بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین آج میرا ٹوپک ہے کانسٹیٹوشن میں ہونے والی پچیس امینڈمنٹس یعنی کہ پچیس ترامیم کون سی ہیں کانسٹیٹوشن کیا ہوتا ہے کانسٹیٹوشن ایک فنڈامنٹل ڈاکومنٹس ہوتا ہے جس کے تھروہ آپ سٹیٹ کو رن اپ کرتے ہیں یعنی سٹیٹ کو چلانے کا ایک سٹرکچر ہے فریم ورک ہے تو آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے پچیس امینڈمنٹس ہے آج تک کی گئی پچیس امینڈمنٹس جی ناظرین پہلی ترمیم انیس سو چوہتر میں ہوئی آئین پاکستان انیس سو تیہتر کی پہلی ترمیم میں پاکستان کے حدودربہ کا دوبارہ توائین کیا گیا تھا انیس سو چوہتر میں دوسری ترمیم ہوئی کادیانیوں کو گیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اس میں اس کے بعد انیس سو پچھتر میں تیسری ترمیم ہوئی پریونٹیو ڈیٹینشن کی مدد کو بڑھا دیا گیا اس کے بعد انیس سو پچھتر میں چوتھی ترمیم ہوئی اقلیتوں کو پارلیمنٹ میں اضافی سیٹیں دی گئیں انیس سو چھتر میں پانچویں ترمیم ہوئی جس میں ہائی کورٹ کے اختیار سماعت وسیع کیا گیا انیس سو چھتر میں چھتی ترمیم ہوئی اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کے مدت بلترطیب 62 اور 65 سال کی گئی انیس سو ستتر میں ساتویں ترمیم کی گئی وزیراعظم کو یہ پاور دی گئی کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان کی عوام سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتے اس کے بعد انیس سو پچاسی میں آٹویں ترمیم ہوئی پارلیمانی نظام سے نیم صدارتی نظام متعرف کروایا گیا اور صدر کو اضافی پاورز دی گئی اس کے بعد نوویں ترمیم انیس سو پچاسی میں ہوئی جس میں شریعہ لاؤ کو لاؤ آف دی لینڈ قرار دیا گیا اس کے بعد دسویں ترمیم انیس سو ستاسی میں ہوئی جس میں پارلیمنٹ کے اجلاس کا دورانیاں مقرر کیا گیا کہ دو اجلاس کا درمیانی وقفہ ایک سو تیس دن سے نہیں بڑھے گا اس کے بعد نائنٹین ایٹی نائن میں گیارویں ترمیم کی گئی اس میں دونوں اسمبلیوں میں سیٹوں کی رویین کی گئی اس کے بعد انیس سو ایکانوے میں بارویں ترمیم کی گئی جس میں سنگین جرائم کے تیز ترین ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتیں عرصہ تین سال کے لیے قائم کی گئی اس کے بعد تیرہویں ترمیم انیس سو ستانوے میں کی گئی جس میں صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے اور وزیراعظم ہٹانے کی پاورز کو ختم کیا گیا اس کے بعد چودہویں ترمیم انیس سو ستانوے میں پھر ہوئی جس میں ممبران پارلیمنٹ میں ڈیفیکٹ پائے جانے کی صورت میں ان کو عہدوں سے ہٹانے کا قانون وزے کیا گیا اس کے بعد انیس سو اٹھانوے میں پندرویں ترمیم ہوئی جس میں شریعہ لوگ کو لاغو کرنے کے لیے بل کو پاس نہ کیا گیا تھا اس کے بعد سولویں ترمیم انیس سو نینانوے میں ہوئی جس میں کوٹا سسٹم کی مدت بیس بڑھا کر چالیس سال کی کی گئی اس کے بعد سترویں ترمیم یعنی کہ دوہزار تین میں کی گئی جس میں صدر کی پاورز میں اضافہ کیا گیا اس کے بعد اٹھارویں ترمیم دوہزار دس میں ہوئی اس ترمیم میں انڈ وی ایف پی کا نام تبدیل کیا گیا اور آرٹیکل چھے مطارف کروایا گیا اور اس کے علاوہ صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے کی پاور کو ختم کیا گیا انیسویں ترمیم دوہزار دس میں ہوئی پھر اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ قائم کی گئی اور سپریم کورٹ کے ججز کی تائیناتی کے حوالے سے قانون وضع کیا گیا تھا اس کے بعد بیسویں ترمیم دوہزار بارہ میں ہوئی اس میں صاف شفاف انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمیشنز کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تبدیل کیا گیا اس کے بعد دوہزار پندرہ میں اکیسویں ترمیم ہوئی اس میں سانے ای پی ایس کے بعد ملٹری کورٹ سے مطارف کروائی گئی دوہزار سولہ میں بائیسویں ترمیم ہوئی جس میں چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اہلیت کا دائرہ کار تبدیل کیا گیا کہ بیورو کریٹس اور ٹیکنو کریٹس بھی میمبر الیکشن کمیشن آف پاکستان بن سکیں گے اس کے بعد دوہزار سترہ میں تئیسویں ترمیم کی گئی سال دوہزار پندرہ میں قومی اسمبلی نے اکیسویں ترمیم میں دو سال کے لیے ملٹری کورٹس قائم کی یہ دو سال کا دورانیہ چھے جنوی دوہزار سترہ کو ختم ہو گیا اس تئیسویں ترمیم میں ملٹری کورٹس کے دورانیہ کو مزید دو سال کے لیے چھے جنوی دوہزار انیس تک بڑھا دیا گیا اس کے بعد دوہزار سترہ میں چوبیسویں ترمیم کی گئی جس میں مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر ہلکہ بندیوں کو دوبارہ تشکیل دیا گیا اس کے بعد جو پچیسویں ترمیم تھی دوہزار اٹھرہ میں ہوئی اس میں فاتح کو خیبر پختون خواہ میں ملانے کے لیے صدر نے اکتیس مئی دوہزار اٹھارہ کو دستخط کیے تو ناظرین یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک کانسٹریشن اور پاکستان میں پچیسے ہمیڈمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ